تو منی لانڈرنگ کیس میں فرار چل رہے ڈاہو یادف کے خلاف ساہب گنج کے مفصل تھانت شید میں پراتھمکی درج کی گئی ہے بتا دے کہ منگیر کے رہنے والے مال واہق جہاز کے چالک ڈروی یادف نے داہو یادف اور اس کے تینوں بھائیوں کے خلاف پراتھمکی درج کروائی ہے پراتھمکی میں آروپ لگائے گیا ہے کہ داہو یادف نے اپنے بھائیوں منیم یادف اور سنیل یادف کے ساتھ جہاز کے سرکشہ کرمیوں کو بندگ بنا کر مار پیٹ کی ہے اور جہاز دوبانے کی کوشش کی ہے اتنا ہی نہیں داہو یادف کے نترت میں آئے لوگوں نے جہاز کی رکشہ میں لگے لوگوں کے ساتھ مار پیٹ بھی کی ہے پورے معاملے کو لے کر داہو یادف کے خلاف پراتھمکی درج کی گئی ہے وہیں پورے معاملے کو لے کر جہارکن کے پورو مکہ منتری سبیجپی ودایق دل کے نیتا بابولال مرانڈی نے بھی پیٹ کر سرکار پر نشانہ سادھا ہے پلال پولس آبیدن کے آدھار پر معاملہ درج کر گھٹنا کی چھانبین میں جڑ گئی ہے اور ہمارے سیوگی پریتم تمام جانکاروں کے ساتھ فون لینگ پر جڑ چکے ہیں پریتم یہاں پر خبر سامنے آئی ہے داہو یادف کے خلاف معاملہ درج ہوا ہے کیا کچھ جانکاری ہے جو ملی جانکاری کو مطاقی جو جانکاری ملی ہے پرانی صاحب ان کے سامنے رامپور دیرہ گھاک کے پاس ایک کھڑے مالوہاک جہارج کو گروہ بارک رات کی دوبانے کا معاملہ پرکاس میں آیا ہے اس جہارج اس معاملے میں جہارج میں سرکشام جو تینات تھے روی کمرجاد ابٹونیج آدم نے اس معاملے کو لے کر ایک آن لائن ایف آئی آر درج کر رہی ہے ایف آئی آر میں جو آروپ لگایا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ مارین ایکس بی مالوہاک جہارج بیتے گروہ بارکی رات دو بجے کے اتباس دس بارہ کے سنکھیا میں لوگ ناو پر سوار ہو کر جہارج کے پاس پہنچے دوران اس جہارج کے پاس پہنچے دوران اس میں کئی لوگ تھے اس میں جو آروپ لگایا گیا ہے بتایا گیا کہ ان لوگوں میں دہو زیادہ بھی تھے تو اس کی آدھار پر یہ لوگ بتایا کہ جہاز کو گیس کٹر کے مادیم سے چھیت کر کے ڈوبانے کا پریاس کیا گیا ہے اس کو لے کر جہاز اور اس کو لے کر کے اب راجنہیتک پرتکریاں آنے بھی شروع ہو گئی ہے بابولار مرانڈی نے بھی ٹویٹ کیا ہے اس پر جو بتایا کہ اس معاملے میں بابولار مرانڈی نے بھی ٹویٹ کر جھارکنڈ کے سرکار اور ڈی جی پی سے مانگ کیے کہ اس مکرے معاملے کی جانچ کی جائے سرکار سے جو جھارکنڈ پولیس آروپی کو تلاس رہی ہے اس کے بعد بھی اس طرح کا یہ ہمارے رات کو انجام دینے کا پریاس کیا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ پریتم تمام جانکاریوں کی لئے